ڈا فرنٹ پر میرے ساتھ دیکھئے سادھو جگباو رانہ اچھانک کانگریس سے بدھیمتہ کی آواز اٹھنی شروع ہوئی ہے کئی کونوں سے ہوئی ہے اور وہ کونے بھی شیرز کے کونے ہیں جیرام رمیش نے ایک تقریر میں کہا کہ بھائی لگا تار موڈی کے خلاف وش مامن کرنا مجھے لگتا ہے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹی ہو رہا پارٹی کے لیے موڈی نے کچھ اچھے بھی کام کیے ہیں ان کی بھی خلافت کم سے کم ان کی تعریف کریں کیونکہ اب اگر موڈی پہ آپ حملہ کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹی وہ نقصان کرے کانگریس کو جیرام رمیش بہت ہی مدھیبان پارٹی کے لیڈرز میں سے مانے جاتے ہیں انٹرلیکچولز میں ان کا سمار ہے کچھ انٹرلیکچولز جو پولٹیکل پروسس میں آتے ہیں یہ ان میں سے تھے ان میں سے ہیں ان کی کہنے کے ٹھیک 48 گھنٹے میں کانگریس سے اس طرح کی آواز اور وہ بھی ان کارنر سے جن کو کی کافی انٹرلیکچولزی سٹرونگ آنا جاتا تھا آوازیں آنے لگی ابھی سیکھ منو سنگھ بھی جو کانگریس کے عدالت میں سنکٹ موچک مانے جاتے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا اور سشی تھرور وہ بھی انٹرلیکچولزی کافی سٹرونگ مانے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کا جو لندن میں بھاشن دیا تھا اس کو بھاشپا نے بھی اس کی تصدیق کی اس کی تاریف کی انگریزوں کے شوشن کے خلاف جو آزادی کے پہلے کیا تھا انہوں نے تو سشی تھرور ابھی سیکھ منو سنگھ ہوئی اور سب سے پہلے جائرام رمیش اور یہ لوگ کوئی بہت ہی کیجول نیتہ نہیں ہیں ان کو انٹرلیکچول کی سرینی میں سمار ہوتا ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کانگریس انیلائز کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ غلطی کہاں ہو رہی ہے صرف یہ کہہ کے کہ چوکیدار چور ہے آپ نے دیکھا خامی آجا کیا ہوا اور کہا بھی انہوں نے کہ آج اگر کوئی پارٹی تیس پرسنٹ سے اوپر لاتی ہے پانچ سال کے بعد کی چناؤں میں تو پھر ہمیں اپنے کو ایک منتھن کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کانگریس کے لیے جو سب سے پلس پوائنٹ ہے کہ پہلی بار کانگریس میں اس نئی کانگریس میں منتھن کی پرکریہ شروع ہو رہی ہے وہ بھی انٹیلیکچول کارنر سے کوئی ہمت نہیں کرتا تھا اور آپ تاجب کریں گے کہ ابھی یہ تینوں کا ختم نہیں ہوا تھا کہ پورو راست پتی کی بیٹی شرمیسٹھا جو کی کانگریس میں ہیں انہوں نے بھی ان کے ساتھ سوار میں سوار ملایا انہوں نے کہا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم لوگ لگاتا ہے موڈی کی برائی کر رہے ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے کیا پانچ سال میں موڈی نے کچھ بھی نہیں کیا ایسا جس کی تریف کی جائے یا انالیسز کم سے کم کیا جائے یہ آواز اٹھی کیوں جب اس کو گہرائی سے آپ دیکھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ کانگریس گلتی کیا کر رہی ہے ایک ادھارل نے تمام دشکوں تک کانگریس ساشن میں رہی دنیا جانتی تھی کہ جو فرٹیلائزر سبسیڈی آپ دے رہے ہیں خاص کر نائٹروزنس فرٹیلائزر میں یوریا میں چونکہ یوریا میں نائٹروزن ہوتا ہے 46.4% تو یہ جو نائٹروزن بیسٹ کامرشیل انڈسٹریز ہیں تو جو آپ فرٹیلائزر پہ سبسیڈی دیتے ہیں وہ دیتے کسانوں کے لیے ہیں اور دیتے وہ مینیفیکچررز کو ہے جو کمپنیا خاط بناتی ہیں یوریا خاط بناتی ہیں لیکن یہ کسانوں کے نام پہ وہ پوری کی پوری یوریا وہ انڈسٹریلسٹ لے جاتے ہیں انڈسٹریل ہاؤسز لے جاتے ہیں تو جو سبسیڈی آپ دیتے ہیں کسانوں کے نام پہ وہ بھی اس کا بھی فائدہ بولی جاتے ہیں اور آپ تاجب کریں گے کہ یہ آوازیں ہم لوگ بھی چونکہ ہم اگری کلچر سیکٹر میں تھوڑا سا ہمارا دلچسپی ہے ایسے جنرلیسٹ تو ہم نے کہہ رہا ہی سے دیکھا تو پانچ ہزار کروڑ سے زیادہ کا سبسیڈی یہ انڈسٹریل ہاؤسز لے جاتی تھیں جو نائٹروزن بیسٹ اپنی انڈسٹری رکھتی تھیں کسانوں کے نام پہ ہم سبسیڈی دیتے تھے دیش کی جنتہ کا پیسہ وہ تھا لیکن کانگریس نے کبھی نہیں سوچا اپنے ساشنکال میں کہ اس کو کسی طرح سے بند کیا جائے موڈی آتے ہیں آنے کے تیم مہینے کے اندر اس پہ لگ جاتے ہیں اس پہ کام کرنے پہ اور کچھ نہیں کیا آپ تاجب کریں گے کہ موڈی نے اس پہ کیا کیا نیم کوٹیڈ یوریا بنانی شروع کی نیم کوٹیڈ یوریا ہوتی کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ نیم کے پتے جنگلوں میں ایسے ہی ملتے ہیں افرات ملتے ہیں نیم ایک جنگلی پیڑ ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں تو جنگلوں میں نیم بہت ہی افرات ہے اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب آپ گرنولیشن پلانٹ میں اپنی یوریا کا گھول وہ بناتے ہیں دانا اس پلانٹ میں آپ کو نیم کا گھول ڈال دینا ہے وہ گرنولیشن جب ہوگا تو وہ یوریا کے اوپر ایک پرت کی طرح چڑھ جائے گا گرنولز آپ کے نیم کوٹیڈ ہو جائیں گے نیم کوٹیڈ یوریا کا فائدہ یہ ہوا کہ اب کوئی بھی انڈسٹریل ہاؤسز اس کو یوز نہیں کر پائیں گے اب یہ کسانوں کے ہی استعمال کر رہ جاتا ہے اور کسانوں کو یہ فائدہ ہے کہ نیم کوٹیڈ یوریا میں سسٹینڈ ریلیز نائٹروزن کا ہوتا ہے چونکہ یہ کوٹنگ ہوتی ہے تو جب وہ زمین میں جاتا ہے پانی کے ساتھ ملتا ہے نمی کے ساتھ ملتا ہے تو جو نائٹروزن ریلیز ہوتی ہے وہ بڑی سلو پروسس میں ہوتا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اچانک نائٹروزن ریلیز ہوا اور نیریز ہوا تو کچھ پلانٹ نے لیا کچھ ہوا میں بے گیا کھل ملا کے آپ کا مشکل سے پچیس تیس پرسنٹ کام میں آتا تھا اب کوٹ ہونے کی وجہ سے یہ سسٹینڈ پروسس میں کئی دنوں تک یوریا ریلیز اسے نائٹروزن ریلیز ہوتا ہے سمپل سا ہے اس میں اسی لے مین کو بھی آپ کسان کو بھی بتائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا تو یہ کانگریس کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا موڈی آئے انہوں نے نیم کوٹیڈ یوریا اپنے پلانٹس میں بنانی شروع کی نتیجہ یہ ہوا کہ پانچ ہزار کروڑ کی سبسیڈی کی بچت اس نیم کوٹیڈ یوریا سے ہو رہی ہے اس میں کوئی آنسٹین کا دیماغ چاہیے کیا کیا یہ تاریف کی چیز نہیں ہے لیکن اب تاریف کریں کیسے میں سمجھ سکتا ہوں چلیے صاحب آپ نے اس کی نہیں کی کیونکہ آپ بھی روڈی پکش میں ہیں آپ کو ہمیشہ خلاف ہی کرنا ہے تو خلاف کرنے کے لیے بھی تو کچھ چیزیں سمجھ کیا آپ موڈی کی پولیسیز کو تو کم سے کم سمجھ یہی جائے رام نمیس نے کہا کہ آپ ان پولیسیز کو پروگرامز کو کم سے کم سمجھ دولیں سوچ بھارت ایک یوجنا تھی آپ کی کیا ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ سوچتہ کا امپورٹنس کیا ہے خیر آپ نے وہ نہیں کیا وہ اسٹیٹ کا کام بھی نہیں ہے وہ سماج سدھارک کا کام ہے موڈی کئی بار راج نیتہ ہو جاتے ہیں سماج سدھارک ہو جاتے ہیں موڈی نے کیا آج اس کا فائدہ مل رہا ہے کم سے کم اس کی تاریف آپ کر دیتے ہیں چلیے یہ بھی نہیں کیا آپ نے کوئی دکت نہیں ہے اب آپ ریال ایشو پہ آ جائیے فصل بیمہ یوجنا ہم اس سے قریب چار دسک سے جڑے ہوئے ہیں چھے فصل بیمہ یوجنا آئیں اس میں سے باقی تو کانگریس کے زمانے میں آئی تھی ایک بی جے پی کے زمانے میں راج نیتہ سنگھ کے زمانے میں آئی جب وہ کرسی منتری تھے اور ایک موڈی لائے آپ تاجب کریں گے کہ موڈی کی فصل بیمہ یوجنا دو پرسنٹ صرف پریمیم دے کے کسان اپنی فصل سرکشت کر سکتا ہے یوجنا عدبود ہے کانگریس اس کی برائی کرنے لگے اور برائی کیا کیا انہیں کہ صاحب یہ تو فائدہ انچورنس کمپنیوں کو پہنچانے کے لیے ہوا ہے پہلے والا کیا تھا جس میں کسان ہائر پریمیم دیتا تھا وہ کیا نہیں پہنچاتی تھی فائدہ اب موڈی نے وہ بھی ختم کرنے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ زیرو پریمیم دے کسان کو پریمیم دینا ہی نہیں ہوگا اب کسان کا کوئی تو گھٹا نہیں ہے اچھا آپ کو برائی کیا کرنی تھی یہ فسل بیمہ یوجنا موڈی کی فیل ہو گئی آج تین سال بعد فسل بیمہ یوجنا دم توڑ رہی ہے اس میں موڈی کی گلتی نہیں ہے گلتی ہے راج سرکاروں کی اور جس میں بی جے پی کے ہی راج سرکاریں زیادہ ہیں آج آپ دیکھیں تو ٹوٹل کورے جو آپ نے کہا تھا کہ تین سال میں ہم تیس پرسنٹ سے زیادہ کر دیں گے آج وہ گھٹ رہا ہے کامڈی سے تو فسل بیمہ یوجنا فیل ہوئی لیکن آپ نے اس کو صحیح پرسپیکٹی میں جنتہ کے سامنے نہیں رکھا آج آپ کہتے ہیں پورے الیکشن میں آپ نے ایک ہی چیز کی سرکار کی غلطیوں کو بتانے کی جگہ آپ نے صرف ایک چیز رکھی سنگل پوائنٹ پروگرام چوکیدار چھوڑ ہے اگر ایک چوکیدار جس نے صرف ایک کمپنی کو کچھ فیو جیسے اممال لیتے ہیں آرو تو کسی ایک کمپنی کو فیور دیا جو کہ سب سے سپات روز سمیہ تھی ایچ ایل ریفیوز کر چکا تھا ایچ ایل کا مینڈے جو ورکنگ مینڈے تھا وہ زیادہ تھا لیازہ فرانس کے کمپنی ریفیل نے منع کر دیا کہ صاحب اتنے میں تو نہیں ہو پائے گا جو کہ 2.7 گناہ زیادہ تھا ریفیل کے حساب سے اس کی جگہ کوئی اممالی ہے چلیئے آپ نے آرو پ لگایا کہ صاحب یہ اممالی کو فائدہ پہنچایا گیا چلیئے صاحب آپ اس کو بھی سسٹینٹ طریقے سے لگائیں پر آپ نے اس کی جگہ صرف چوکی دار آپ نے کچھ نہیں بتایا کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے آپ نے یہ کہنا شروع کیا اب آج چیدامرم کا ماملہ ہے اس میں موڈی نے تو کوئی پیسے نہیں لیے تھے صرف ایک کارپوریٹ ہاؤس کو فیور گیا یہ آپ کا آرو پ تھا یہاں پہ تو آپ کا فائنس منسٹر ٹرپ میں ہے اور وہ بھی کس ٹرپ میں ہے فائننشیل ایرگولیٹی چھوٹی موٹی نہیں بلیک منی جو تھی وہ حوالہ کے جنیے کہی جاتی ہے پھر واپس آتی ہے آپ کے بیٹے کی کمپنی میں آتی ہے اور آپ نے اتنا بھی غور نہیں کیا کہ کم سے کم جب وہ پرمیشن ایف آئی پی بی نے ریزیکٹ کر دیا تھا چار کروڑ سے کوئی زیادہ کا پرمیشن دیا تھا آپ نے تین سو چار کروڑ کے پرمیشن دیئے یہ بھی نہیں دیکھا کہ منیسٹر اس کو اپنی کلم سے نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو جی او ایم میں نہ لے جائے آپ نے کیا کیا یہ آپ کی سمجھ میں نہیں ہے کل یہ کسہ اٹھے گا تو آج وہ تو چوکیدار چور تھا تو آج کون چور ہے جب آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں پرجاتنت کا چیرہ رہاں ہو رہا ہے آپ یہ آروپ لگاتے ہیں موڈی نے کیا تو چوکیدار چور ہے دیکھیں جب آپ کا فائنس مینسٹر پر آروپ لگتا ہے تو وہ پرجاتنت کا چیرہ رہاں ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک رڈرلس پارٹی ہو گئی ہے ایک جو تھنکنگ ہوتی ہے پولٹیکل پروسس میں ہر پولٹیکل پارٹیز دن رات سوچتی ہے کہ بدلتے سماج میں میسیجز کیسے دے ایشوز کون سے اٹھائیں اور موڈ آف میسیجز کیا ہوں یہ ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے ہر پولٹیکل پارٹیز کا اسی لیے پولٹیکل پارٹیز کو کافی ڈائنیمک رہنا پڑتا ہے سماج بدلتا ہے پرکیپٹا انکم بڑھتی ہے ایجوکیشن لیویل بڑھتا ہے ترک شکتی بڑھتی ہے تو ایسے میں ہر پولٹیکل پارٹیز کو نئے ایشوز لانے پڑتے ہیں کونسا مددہ اٹھائے اور وہ مددہ موڈ آف میسیجنگ کیا ہو اس کا کنٹینٹ کیا ہو یہ دیکھنا پڑتا ہے کانگریس اس سمجھ ایک فوسیلائزٹ پارٹی ہے جڑوت ہو گئی ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا مددے اٹھانا چاہیے تو آپ نے دیکھا فصل بھیما یوجنا میں جہاں پہ حملہ کرنا تو وہ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آیا آپ کہیں گلت ٹریک پہ چلے گئے اب آپ ایک اور چیز لیجئے کسان کی آمدنی دونی کرنی ہے حقیقت یہ ہے کہ آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے اس پر کوئی طورہ نہیں ہے بودھی کی کوشش میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن کسان کی آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ایکسپورٹ آپ کا روک گیا ہے جو ایکونومی گلوبل خراب ہوئی ہے اس کی وجہ سے انڈین اگریکلچر پروڈیوز کا ایکسپورٹ کم ہو گیا ہے آپ کی ضرورت کیا تھی آپ اس پہ اٹیک کرتے آج بودھی سب سے زیادہ اسی کو دوسر کرنے میں لگے ہیں آپ تاجوب کریں گے کہ بھارت میں کرشی کا اتپادن تو بڑھ رہا ہے لیکن اتپادکتہ کم ہو رہی ہے میرے خیال سے ہم اپنے ویورز کو یہ بتا دے کہ یہ خجیق ویرو دہ بھاس ہوتا ہے کہ کئی بار کسی کوئی پروڈکٹ کی اتپادن تو بڑھتا ہے اتپادکتہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ اتپادکتہ ہوتا ہے انپوٹ اپان آؤٹپوٹ آپ نے کتنا لگایا کتنا ملا آج کسان کو گہوں تو زیادہ ہو رہا ہے پر ہیکٹیار اس سمیں کریب تیس کوئنٹل ہے جو کہ کافی اچھا مانا جاتا ہے لیکن جو لاغت لگ رہی ہے وہ اس لیے کہ آپ کھیتی میں کیمیکل فرٹیلائزر ڈال رہے ہیں ایکونومک سروے کی لیٹس ریپورٹ نے جو ابھی کچھ ہفتے پہلے آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اب آپ جتنا ہی یوریا ڈال رہے ہیں اتنا ہی کھیت کی اوپج کم ہو رہی ہے کون سمجھائے گا کسانوں کو کیا یہ کانگریس کا کام نہیں تھا کون سمجھائے گا یہ اس کے لیے کوئی سماج سودھارک آئے گا کانگریس بی جی پی پہ حملہ کرتی کسانوں کو نہیں بتایا کہ فرٹیلائزر کا یوز کم کریں ہم دیکھو بتانے جا رہے ہیں اس کو بھی موڈی نے ٹیک اپ کیا اور جو ابھی اس بجٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا زیرو بزرٹنگ اگری کلچر کا کنسپٹ آیا ہے یہ آدبوت کنسپٹ ہے اس میں اگری کلچر میں کیمیکل فرٹیلائزر جو نہیں ڈالے گا کسان اور خات ڈالے گا جو گوبر کی خات ڈالے گا گوبر کی خات میں گڑ ملا کے گو مطر یا جو بھی جانور ہے آپ کے پاس اس کا مطر ملا کے تھوڑا پانی ملا کے کچھ چنا ملا کے اس کا ایک فرٹیلائزر بنے گا اور جب اس کو ڈالے گا تو ادبوت کھیتی ہوگی تین سال کے اندر کھیتی کا سورو پدل جائے گا جس میں کم لاغات ہوگی اور ہو سکتا ہے اتبادن کم ہو لیکن اتبادکتہ بڑھ جائے گی کسان کے جیب میں پیسے آئیں گے یہ ایک اچھی شروعات ہوئی ہے کیا کبھی کانگریس کا آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ اس پہ سنا ہے یہ سمسیہ ہماری ویپکشی دل کی ہے اور خاص کر کے کانگریس کی ہے سب سے بڑی سمسیہ اس میں یہی ہو رہی ہے کہ ویپکشی دل نہ تو مددوں کو پوری طرح سمجھ پاتا ہے اور نہیں سمجھتا تو صرف اس کا ٹارگیٹ ایک موڈی ہوتے ہیں جائرام ربیش نے صحیح کہا آج اب جب آپ موڈی پہ حملہ کرتے ہیں تو آپ کے ووٹ گر جاتے ہیں جنتہ آپ سے ناراض ہوتی ہے موڈی سے نہیں مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کو پھر سے آپ چنتن کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پھر سے ایک بار یہ برین اسٹارمی کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ گلتی ہو کہاں رہی ہے آپ جانتے ہیں جس طرح کا پرجاتنطر ہمارا ہے جس کو ایڈورسیریل ڈیموکریسی کہتے ہیں اس میں ویپکش کا نہ ہونا ایک ڈر پیدا کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ تانہ شاہ ہو جائیں کوئی موڈی ہو سکتا ہے کہ کوئی بیجے پی تانہ شاہ ہو جائیں کیوں نہ کانگریس مجبوط کرے اپنے آپ کو لیکن اس کے لیے جو منتھن چاہیے ایشوز کے لیے ایشوز کیا ٹیک اپ کر رہے ہیں یہ چاہیے اس کی صلاحیت کانگریس میں نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں جو کھڑے ہوئے ہیں انہیں لوگ بھی کھڑے ہوں اور تب کانگریس میں وہ منتھن ہو کہ غلطی ہو کہاں رہی ہے اور ایک بار آپ غلطی پکڑ لیں گے تو بہت کچھ نقصان نہیں ہوا ہے اس ایریکشن کو چھوڑ دیجئے تو اس کے پہلے اور دو ہزار نو میں تو دو ہزار نو تک ہمیشہ کانگریس کی استطی بیجے پی سے جادہ رہی ہے کانگریس کو جادہ ووٹ ملتے رہے ہیں اب زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں دس سال پہلے تک کانگریس اتحاس میں بیجے پی کے مندر گرائیا بیجے پی نے بہت کچھ کیا لیکن کبھی بھی اس کو کانگریس سے جادہ ووٹ نہیں ملے ہیں تو سب کچھ ختم نہیں ہوا ایک دسک کسی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں ابھی بھی اگر چیت جائے کانگریس تو اس ثتیاں بدل سکتی ہیں اور ایک مجبوط بھی پکش کھڑا ہوگا ہو سکتا ہے کبھی ستہ پکش میں بھی آئے لیکن اس کے لیے جو منتھن چاہیے وہ مجھے لگتا ہے کہ اب شروع ہونا چاہیے جو یہ تین کانگریس کے نیتا کہہ رہے ہیں اس کے بات کو رحول گاندھی پوری طرح تصدیق دیں اور بیٹھ کے چیزوں کو پھر سے سمجھیں نیتا کون ہوگا ادھیاکش کون ہوگا یہ بہت ایمپورٹنٹ نہیں ہے سوچ ایمپورٹنٹ ہے آج کے لیے اتنا ہی سسکرائب کر لیجے ہمارا یوٹیوب چینل دہ فرنٹ اور بیل آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن ضرور لیجے